بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مودی سرکار کو پاکستان کے بالمقابل عالمی سطح پر شکستوں پر شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مودی سرکار کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے مولانا مسعود عزر کو عالمی دہشت گرد قرار دیا جائے مگر چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں کل ادم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود عزر پر پابندی کی قرارداد ایک بار پھر ویٹو کر دی ہے جیش محمد کے سربراہ مسعود عزر کو دہشت گرد قرار دینے کے حوالے سے سلامتی کانسل ارکان کی قرارداد پر چین نے تیکنیکی اتراز اٹھایا اور اسے رکوا دیا چین پہلے بھی تین بار مسعود عزر کے خلاف قرارداد ویٹو کر چکا ہے بھارتی حکومت 2009 سے مسعود عزر کو دہشت گردوں کی عالمی فریست میں شامل کرانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس مرتبہ امریکہ فرانس اور برطانیہ نے بھارت کی حمایت کرتے ہوئے قرارداد پیش کی تھی اس کے ساتھ ہی تینوں ممالک نے چین سے بھی رابطے کیے تھے بھارت کو توقع تھی کہ پلواما حملے کے بعد اب چین ویٹو کا حق استعمال نہیں کرے گا تاہم دس سال بعد بھی بھارتی کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں قرارداد ویٹو کیے جانے پر بھارت نے چین کا نام لیے بغیر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ ٹیکنیکل ہولڈ کے ذریعے عالمی برادری کو پلواما حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والی جماعت جیش محمد کے رہنما کے خلاف کارروائی سے روک دیا ہے بھارت کے بیان میں امریکہ اور دیگر ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا گیا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین قرارداد سے متعلق پہلے بھی کئی بار اپنا موقف دے چکا ہے انہوں نے کہا کہ دیر پا نتائج کے لیے سنجیدہ مذاکرات کی ضرورت ہے چین نے ہر بار سلامتی کانسل میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ قرارداد پر فریقین سے رابطے میں رہی ہیں اور ہمیشہ مناسب موقف اپنایا ہے ترجمان نے کہا کہ اس مسئلے پر متعلقہ اداروں کو قوانین اور طریقہ کار کی پیروی کرنی ہوگی تمام فریقین کے لیے قابل قبول حل مسئلے کا مناسب حل ہوگا امریکہ برطانیہ اور فرانس کی قرارداد 27 فروری کو این اس وقت پیش کی گئی تھی جب بھارت پاکستان میں فضائی دراندازی کر چکا تھا ان تینوں ممالک کی کوششوں کے باعث بھارت کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا یہ اطلاعات بھی آ رہی تھی کہ اس مرتبہ پاکستان چین کو ویٹو کے لیے نہیں کہے گا چین کے قرارداد کو ویٹو کرنے سے پاک چین دوستی کا قد مزید بلند ہوا ہے اس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ پاک چین دوستی لا زوال ہے اور یہ رہتی دنیا تک ایک اعلیٰ مثال بن کر رہے گی موسیقی موسیقی